اسلام علیکم منفرد تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن عصار حسن صاحب پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں بیریسٹر گوھر خان بلا مقابلہ چیئرمن پی ٹی آئی کامیاب ہو گئے ہیں تمام پینل اور عہدے دار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں اس پر نونلی کی ترجمان مریم اور انگزیب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا عمل عوام کے سامنے ہونا چاہیے الیکشن کی شفافیت عوام کو نظر آنی چاہیے آر ٹی ایس سے آنے والی جماعت کو الیکشن کا کیا پتا یار ایک تو نیکس میٹنگ میں مریم ہم یہ ڈیسائٹ کریں گے کہ کس لیبل تک کے لوگوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ نہیں ہے جس کا دل کرے آپ اس پر سوال بنیادی بات یہ ہے زندگی میں جیسے کہتے ہیں نا موں سے بڑا نبالہ نہیں لینا چاہیے اس لیے موضوع کے لیے بھی اپنے موں کا سائز دیکھ لینا چاہیے ٹھیک ہے مریم جونئر نے شاید یہ محابرہ نہیں سنا کہ چھلنی بولی سوئی سے تیرے پیٹ میں چھید یہ پورے کا پورا خاندان جوتوں سمیت نون لیگ اچھا وہ آج میں کہیں اخبار میں پڑھ رہا تھا گی یہ پتہ نہیں تو یہ ہوتی دکانیں ہیں ان کی یہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں خدا کا واسطہ کم از کم آپ کو تو سمجھ آجانی چاہیے لوگوں کو آئے نہ آئے ان کو چھوڑو اور ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں اگر عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو عوام کو اس کی سزا بھی بہت خوفناک ملتی ہے مل رہی ہے اور ملتی رہے گی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں ہم لوگوں نے دیکھو ہندووں کے ساتھ صدیاں گزاری ہیں سو ہم ہم بد پرستی تو نہیں کرتے لیکن ہم شخصیت پرستی یہ کی خاندان اختاتے بھی نہیں گھبراتے بھی نہیں شرماتے بھی نہیں روتے پیٹتے رہتے ہیں اور ان کا اچھا باقی رہ گیا یہ بیریسٹر گوھر خان جو ہیں ان کی کامیابی تو اس پہ ایک کہاوت ہے بڑی مشہور کیا ہاتھی پھرے گران گران جس کا ہاتھی اس کا نا اب پی ٹی آئے جیسے آج بھی بھٹو صاحب کے قتل کو مدتیں بیٹ گئیں اشریں بیٹ گئیں پیپلز پارٹی کا ذکر آتے ہی جو لفکار علی بھٹو یاد آتا ہے سو جو پی ٹی آئے کا بانی ہے وہ اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا صدیاں بیٹ جائیں قیامتیں گزر جائیں پاکستان نامی ملک کا بانی محمد علی جناہ قائد عاظم محمد علی جناہ فینشڈ ایک کروڑے قیامت آئے اور گزر جائے آج کے امریکہ کا بابائے قوم جارج واشنگٹن سو اس لیے گوھر خان یہ ایک ارینجمنٹ ہے زندگی عام زندگی ہم جیسے عام لوگوں کی زندگیوں میں بھی کچھ ٹیمپریڈی ارینجمنٹس ہوتے ہیں اس طرح کا ارینجمنٹ ایک مجبوری ہوتی ہے اچھا بورا نہیں ہوتا جو آپ جو ایڈجیسمنٹس ہوتی ہیں زندگی میں وہ اچھی بوری نہیں ہوتی میں نے خود زندگی میں دیکھا ہے ایک زمانے میں یہ اوور ہیٹ سے پہلے یہ جو فروسپور روڈ ہے میں مول ٹاؤن سے آیا کرتا تھا ٹیفک جیم کی وجہ سے خود پولیس کے لوگ کھڑے ہوکے وائلیشن کراتے تھے وان بے کی چونکہ اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو لاک لگا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے وہ کہتے ہیں بیچ میں سے ہوکے وہ ہم پھر نیر کے کنارے چڑھ جاتے تھے وہ اپنا رہنے اس لیے یہ اچھا برا ان ٹرمز میں نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہو یہ بس ایک ایڈجیسمنٹ ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق بندہ چلتا ہے خارش ہوتی ہے تو آپ کر لیتے ہیں اس میں اچھی بری بات تو نہیں اب مجھے کہہ رہا ہوں کہ بھایا ایو سکراجنگ یور بیک مجھے خارش ہو رہی ہے میں خارش کر رہا ہوں اب اس میں اچھا ہی پھرا اکنات سے آ گئی کوئی نہیں یہ ایک ایڈجمنٹ ہے اورنجمنٹ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا جب وہ ہوگا تب دیکھ لیں گے بہت بچ گئے تو دیکھ لیں گے حسد صاحب نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں سابق جیرمن پی ٹی آئی بشرا بی بی فرا گوگی شہزاد اکبر سمیت آٹھ ملزمان کے خلاف ایک سو نوے میلین پاؤنڈز کا ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا ہے وارٹ بھی جاری کر دی گئے ہیں ریفرنس میں کہا گئے کہ شہزاد اکبر نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کو ریاست کا اکاؤنٹ ظاہر کیا اچھے ٹیکنیکلی تو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے سپریم کورٹ کا ریجسٹرار ظاہر ہے خبیدہ پتر تا نہیں ہوں لیکن بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے یہ قانون کا مسئلہ ہے میں نہیں جانتا تو ادھر میں تو نہیں ممارتا ہوں اچھا باقی میں بڑا انجوائے کرتا ہوں کبھی کبھی یہ بات کہ ایک سو نوے میلین یا دو سو میلین پاؤنڈز کا اور بہن ڈالر کھر بہن ڈالر کا ڈکیتوں کے حوالے سے اس ملک میں ذکر اس طرح ہوتا ہے جیسے غریب آدمی دو چار پانچ دس بیس پچاس سو روپے کی بات کرے خدا کی قسم یہ ایون فیلڈوں سے لے کے سر محل تو کوئی بھی چلے بھی گئے دیکھ بھی لیے لوگوں نے کک بھی نہیں بنا عجیب ملک ہے اچھا آپ دیکھو میں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو یہ میرا حق بنتا ہے جو میری عقل سمجھ میں آتا ہے میں اس کے مطابق جواب دوں میں کہتا ہوں جی چیرمن پی ٹی آئے تو بشرا بیگم اور فرا گوگی شوگیئے گوگی شوگیئے وہ ان کے ساتھ جو مرضی کرو لیکن خدا کا واسطہ میرے بستر بند کو کچھ نہ کہنا میرے بھلو کو کچھ نہ کہنا وہ میرا جو گریلا ہے نا وہ حساب وہ کون ہے اس کو وہ بہت دو گئی آپ کو نہیں پتا شہزاد اکبر اچھا بیرسٹر شہزاد اکبر چنا ہے یار خدا کا واسطہ اس کی جگہ میں مزاق نہیں کر رہا مجھے ٹارچر وارچر نہ کرنا میری عمر نہیں ہے اب جی ٹارچر برداشت کرنے کی اس کی جگہ مجھے جیل میں ڈال دوں میں رضا کرنا طور پر میں والنٹریلی آفر کر رہا ہوں لیکن خدا کا واسطہ یہ شبڑ گلہ یہ امی بھلو سا بستر بند اس نے اتنی وارداتیں کر کے اس نے جتنا مال بنا ہے اس کو تھوڑے دو چار پانچ سال تو تو اس کو مطلب اپنا رن جاتے رازی کرے ہو وہ در پچھے پہ گئے معصوم دے اسی طرح دیکھو محرومیاں اس ملک کا پرابلم کیا ہے جس کو جہاں بس چلتا ہے وہ پھر پڑچے اتار دیتا ہے یہاں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی بڑائی جو جائز کو بھی تکرا دیتے ہیں ایسے لوگ اس ملک میں نہیں ہوتے اچھا لیکن بہرحال یہ ہماری سیاست اور ریاست کا روشن نشان ہے شہزاد اکبر کو معمولی آدمی نہیں ہے مریم یہ ہماری گورننس کا چمکتا ہوا ستارہ ہے بلکہ چودمی کا چاند ہے کمال کرتے ہو یار یہ کرپشن کا کتب مینار اب کتب مینار تو ہمارا رہ گیا پیچھے چونکہ ہم کتب الدین آبک نہیں ہم تو ہمیں چبل سے تھے ایلنگ ٹوٹا لیکے بہ گئے پورے ہندوستان تے سو کالڈ سو کالڈ حکومتیں کرتے کرتے اچھا یہ کرپ پریکٹسز کا امیر تعمور ہے جس کے بارے میں ہیرلڈ نیم کہتا ہے ارد شیکر جس نے دنیا ہلا دی تھی تو یہ دہاری باستہ تاری میرا آئیڈیل ہے یہ ہماری اولادوں کا رول موڈل ہے یہ اپرچنزم کا کیا کہنا چاہیے یہ یہ اس کا سمبل ہے یہ اس کا ورلڈ چیمپئین ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے رول موڈل ہے باقیوں کا جو کرنا ہے کرو اس مطلب بسترباند بچارا کتنا کھا گیا ہوگا ہی بات سنو ایک پاکستان کے جو لیڈنگ پولیٹیشنز ہیں ان سے زیادہ کھا گیا ہے یہ ان کے مقابلے پہ ریزگاری بھی نہیں کھائی اس نے اور آپ اتنا بڑا اپنے اپنے ملک کا ایک سمبل یہ سمبل ہے ہمارا اور میں اہم ہی بات نہیں کر رہا جتنی اس کو صدا دینی ہے میں رضا کرانا طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں مجھے اندر کتابوں کی اجازت دے دینا عمران خان تو مانگتا ہے نا سائیکل چکل چکلے مجھے تو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس طرح کی چیزوں سے میں نے تو کوئی ضرورت ہے رشتہ کا اشتہار نہیں دینا کہ میں اب مجھے کوئی سمارٹنس مجھے کتابوں کی اجازت دینا اندر پھینک تو مجھے بات چلتے رہوں اور اگر میں وہاں بیٹھ کے اپنا کولم لکھ سکوں وہ تو آج کل بند ہے ہمارا اخبار نہیں آیا ابھی تو میں خوش ہوں مجھے اندر پھینک دو یہاں پھینک دو یہاں بھی میں جیل خانے میں ہوں یہ پورا ملک کیا ہے یہ یہاں نہیں تو وہاں سے صاحب صدرہ چاہے کمرہ ہو بس طرح پر مجھے تو بیٹھ بھی نہیں چاہیے ایک آرثوپیڈک میری کمر کا مسئلہ گدھا دے دینا مجھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن یہاں میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی عدلیہ سے حکمرانوں سے یا جو کوئی بھی اس میں مدد کرسکے شہداد اکبر کو اپنا سمبل سمجھو اس کو کچھ نہیں کہنا باقی کسی کو نہ چھوڑو مجھے نہیں کپروا اگلی خبر پر چلتے ہیں حسن صاحب ایم کیو ایم نے نئی آئینی ترمیم مطارف کرائی ہے جس میں ظلائی اور مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے اقدامات شامل ہیں ایم کیو ایم کے مطابق جو فنڈز ماضی میں صبحی حکومتوں کو دیے جاتے تھے اب وہ ظلائی اور تحصیل سطا پر دیے جائیں گے جسے مقامی طور پر عوام کے مسائل حل ہوں گے یہ منہوز سیاستدانوں نے ہونے نہیں دینا جمہوریت ہے کیا میں جو کہتا ہوں پاکستان میں جمہوریت کے نام پر دیکھو بات سنو خوراک کے نام پر زہر دماؤں کے نام پر پتہ نہیں کیا ہر نام کچھ ہے مذہب کے نام پر کیا اچھا اسی طرح ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پر جمہوری عام ہوتا ہے یہ جمہوریت کی ماں ہیں یہ جمہوریت کی بنیاد ہیں لوکل باڈیز یہ وہ سارے اچھا مقامی حکومتیں زلی حکومتیں لیکن یہ اتنے بدبخت اور بلیس ہیں یہ نہیں ککھ بھی نہیں چھوڑتے یہ نیچے تک جانے دو اچھا عوام عوام کرتے رہتے ہیں لیکن عوام کو اختیار دینے دینے کی بات آتی ہے تو ان کو موت پڑتی ہے ام کی ام اپنا زور لگا کے دیکھ لیں but i don't think with this kind of mentality گندی غلیظ ذہنیت یہاں تو ہی نا پرویز مشرف صاحب کی طرح انہوں نے یہ کیا تھا سارا اور اس میں بھی بڑی بڑی حیرت انگیز اور غلیظ بات باتیں میرے سامنے آئیں لیکن میں نے کہا کہ چلو یار یہ نیا نیا ان کو ملا ہے کھلونا ان کو نہیں سمجھا رہی تو یہ آشتہ آشتہ امپروپ کر لیں گے اگر دیوان سے یہ پریکٹس ہوتی تو نچلی ترین سطح پہ لوگوں کو بیہیو کرنا آگیا ہوتا ہمارے نصیب میں نہیں ایم کی ایم کا اپنا شوق ہے پورا کرے اچھی بات بے شک حسن صاحب آگے چلتے ہیں صاحب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئندہ الیکشن میں جیت کے بعد پنجاب کی وزارتیالہ مریم نواز کو سونپی جائے گی کیونکہ نواز شریف ہی وزیراعظم بننے سے پہلے پنجاب کے وزیراعلا تھے آپ کو ایسا لگتا ہے یہ فضول صاحب آرگیومنٹ ہے یہ کیا آرگیومنٹ ہے نواز شریف کیا تھا وزیراعلا بننے سے پہلے کیا تھا وزیراعظم بننے سے پہلے وزیراعلا تھا وزیراعلا بننے سے پہلے کیا تھا روندیاں مارنا کرکٹ میں یہ چند دن پہلے حامد میر سے ٹی وی پہ کہ اپنا دو چار چمچے سرکاری سینی لے جاتا تھا ایک کہتا تھا نو بال ہے دوسرا کہتا آؤٹو نہیں ہوا یہ سارا پوری زندگی اس طرح کی ہے یہ کیا آرگیومنٹ ہوا اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر انہ لیلہ و انہ الہ راجعون میں جس پروسس سے گزر رہا ہوں چھوڑ کے جانے کے لیے اس کو ایکسیلریٹ کر دیں گے بس اور کیا ہے انہ لیلہ و انہ الہ راجعون کب سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی ریجسٹری اس خاندان کے منام کر کے ٹنٹا مکاؤ دیکھو لیکن آخری بات میرا نہیں خیال کہ اس جرم یا حماقت کا کوئی ارتقاب کرے گا اس کی بات یہ ہے اس کے بات یہ ہے کہ یہ باب ہوگا پھر سیاترین اس کے نتائج دیکھتے جاؤ یہ اس طرح کا کاروبار لیکن خیر پاکستان ہے ماشاءاللہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسری طرح سینٹ میں خطاب کرتے سابق وزیر خزانہ ساگڈار نے کہا کہ میری پالیسی کی وجہ سے ڈالر سستا ہوا جبکہ نگران وزیر اطلاع مرتضہ سولنگی کا کہنا تھا کہ ہمارے ایک ڈامات سے ممکن ہوا آپ کے خیال میں کون غلط بیانی کر رہا ہے بھئی وزیر خزانہ ساگڈار یہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کہ پاکستان بھی قیام پاکستان میں بنیادی طور پر اگر ساگڈار کے مشورے نہ ہوتے کائد اعظم محمد علی جنات کو تو پاکستان تو ایک خواب تھا یہ بتاتا نہیں ہے کہ جیپنیز ایکانومی یا چائنیز یہ اس میں کیا رول ہے انڈار ساں بہت شرمیلے آدمی ہے بہت باہیا آدمی ہے یہ نہیں بڑھکیں شلکیں نہیں مارتے اس طرح کی باندے تو یہ یہ جتنی دنیا جہان میں جو ہر کامیاب ایکانومی کے پیچھے ڈار ہے لیکن وہ عظمت ہے اس آدمی کی کہ اس آدمی نے کبھی ضرورت سے زیادہ کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی باقی پاکستان میں اگر کوئی صحیح کو قصر رہ گئی آنے والے دنوں میں اگر ان کے پاؤں تلے پھر بٹیرہ آ گیا آ نہیں گیا دلا دیا گیا بٹیرہ اب بہش کر کے پاؤں کے نیچے پھینک دیا گیا تو پھر دیکھ لینا ماشاءاللہ چلو بہت اچھا ہے حسد صاحب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا اس بار بھی لٹے رہے آگئے تو پھر سمجھیں ملک کا خدا ہی حافظ ہے سراج الحق صاحب مجھے پیارے بہت لگتے ہیں باتیں بڑی عجیب سی کرتے ہیں پہلے بھی سراج الحق صاحب ملک کا خدا ہی حافظ ہے آپ حافظ ہیں اس کے میں ہوں یا کوئی جینون پولیٹیشن کوئی باکردار جس پہ کوئی ہنگلی نہ اٹھا سکے جس کی پرفارمنس شک و شبہ سے بالا ہو تو پہلے بھی خدا ہی حافظ اب بھی خدا ہی حافظ اس میں نئی بات کونسی ہے کہ اب اگر کرپٹ اچھا پہلے جلے بتائیں لٹے رہے نہیں تھے اس سے پہلے لٹے رہے نہیں تھے اس سے پہلے ڈکیت نہیں تھے تو اور پتہ بھی ہوتا ہے کیسز بھی بنتے ہیں سارا کچھ بھی یہ ایک عجیب و غریب سی سو ایک کھیل ہے جو یہاں چل رہا ہے پہلی بار رہنے ہیں لٹے رہے ہیں خدا ہی حافظ ہیں تو خدا ہی حافظ ہیں لیکن مولانا اس میں کوئی نئی بات نہیں لیکن مولانا فضل امان تو فرماتے ہیں کہ فتنے کو دوبارہ مسلط نہیں کرنے دیں گے پچھتر سال غلط قیادت کو منتخب کیا پچھتر سال میں کتنے سال یہ خود کھا گئے ہیں کوئی مولانا سے پوچھے کہ بھائی آپ کی شرکت اس غلط قیادت پچھتر سال میں جب سے آپ بالے گوئے ہیں اللہ غریب رحمت کرے مبتی محمود وہ تو صحیح معنی میں درویش آدمی تھے ان کے بعد جب تک آپ تو آپ تو ہر جگہ ہی تقریباً شامل رہے اور جس نے آپ کو شمولیت کا موقع نہیں دیا وہ فتنہ ہے اچھا یہ اس ملک میں کوئی عجیب اور غریب ہم بہت صفلے اور سستے اور ستہی لوگ ہیں عمران خان جس کو یہ فتنہ کہہ رہے ہیں وہ پیداوار ہی ان کی ہے اور بات سنو وینڈ ہی وز مچ ینگر نیا ترین پانچ سو بار کالمہ میں لکھا ہے کہ خدا کا واسطہ کوئی سوچو تو صحیح کیا عمر چھوٹی وہ ورلڈ کپ حالانکہ مجھے کوئی ورلڈ کپ شاپ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ نیا شاکت خانم یہ کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی وہ کوئی خدا کا خوف کرو تمہاری حرکتیں تھیں تمہارے کالے کرتود تھے کہ لوگ متوجہ ہوئے اس کی طرف اثر ویس سال ہا سال میں تو ڈیٹ پانے دو سال کے بعد میں چھوڑ گیا تھے لیکن ایز ای جنرلس تمہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے ککھ بھی نہیں تھا تمہارے کالے کرتودتوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ یار چلو اس کو بھی ٹرائے کر کے دیکھ لو تو آج آپ جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہو یہ رد عمل تھا آپ کی غلیظ گندی پولٹکس کا اور بات سنو ایک آخری بات یہ جو چپڑ کناتی ہے جو آج کے لادلے یہ لادلے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں یوں کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں یوں کیا اوے تو اکل کے اندھو اسٹیبلشمنٹ بھی جب تک کوئی وائبل نہ ہو وہ چھکڑے کو فراری نہیں بنا سکتی اسٹیبلشمنٹ جب تک وائبل نہ ہو کوئی صرف ایک ایکسپشن ہے اس ملک میں جس کا ناو نشانی کوئی نہیں تھا جس کو اس کا محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا وہ تھا نواز شریف ادووائس بندہ جب تک وائبل نہ ہو جائے تب تک کوئی کسی کا رشتے دار نہیں ہے اس لئے فضول بات ہے رہ گیا فتنہ تو وقت بتائے گا کون فتنہ اس ملک سے دو ہی چیزیں یا فتنے ختم ہونے ہیں تو یا پھر امنے ختم ہونے ہیں فتنہ مسلسل مستقل رہ نہیں سکتا مسلمانوں کی تاریخ میں بہت سے فتنے آئے اور چلے گئے اس طرح اب دیکھتے ہیں کون کس کو فتنہ کہہ رہا ہے سمحان اللہ یہ بھی سمجھنے اور سوچنے والی بات ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ حسن صاحب چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے سنگین غداری کیس میں ریمارکس دیتے کہا کہ آئین توڑنے پر سزا نہ بھی میرے لیکن تسلیم کرنا پڑے گا ماضی میں جو ہوا غلط ہوا کیا مارشل لاؤں کو جواز دینے والے ججز کی تصاویر یہاں ہونی چاہیے آنے والی نسلوں کو بتانا ہوگا کیا غلط کیا صحیح تھا لیکن جو ہو چکا میں اسے ختم نہیں کر سکتا ماضی کو جو بنین انسان کی پہلی اور آخری حقیقت ہے ماضی کو تو خدرت بھی تبدیل نہیں کر سکتی جو انہوں نے کہا ہے جو ہو چکا میں اسے ختم نہیں کر سکتا ماضی کو رائٹ آف یا اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ایک بات بات ساری باقی بیسک ہے سچی ہے اس میں کوئی لیکن آنے والی نسلوں کو بتانے والی جہاں تک بات ہے تو میں آنے والی نسلی ہوں یا گند گمیر صاحب میں میں نے تو کچھ نہیں سیکھا اس کی وجہ ہے میں تو دولشا کا چوہ ہوں میری تو آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں میری اقل پہ تالے لگے ہیں جو آپ نے بتاتے رہے ہیں آپ میں نے سیکھنا ہی نہیں چونکہ میری تربیت ہی نہیں ہوئی یہ ایک ایسا ملک اور معاشرہ ہے جہاں سوال اٹھانا گناہ عظیم ہے اور آخری بات میں آپ کو بتاؤ یہ میں جسارت جد سا آپ کے سامنے چونکہ اگر آپ تصویریں ہٹاتے ہیں تو یہ تاریخ کے ساتھ ٹیمپرنگ ہوگی اور تاریخ پھر بری طرح زلیل کرتی ہے یہ ہماری عادت ہے لا الپر کو فیصل آباد او پتہ نہیں بچارہ نواب شاہ کو بن زیر آباد ڈوٹل تاریخ ہم نے مس کی ہوئی ہے جھوٹے لوگ ہیں اور جھوٹ پسند کرتے یہ ہماری قوراک ہے یہ تاریخ ہے اس کو مت تصویریں خبیص خبیص آدمی بھی جو ہے ہم کہتے ہیں نہیں اب کرو ڈسون یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو بینگولی تھا شیر محصور ٹیپو کا یہ کیا دو بڑے مشہور نام غداروں کے میری جعفر میری جعفر میری چاہ دیتے ہیں اب ان کے نام لے بند کر دو یہ نہیں ہوتا تصویریں رکھو اور اگر ان پہ چھتروں کے ہار نہیں ڈال سکتے چھتر تبہ نازک پہ گران گزرتے ہیں آئی سوڑ ان کے گرد کالے ہاشیے لگا دو بڑا بڑا کالا سیاہ ہاشیہ ان ججز کی تصویریں قائم بھائی یہ بات سنویں یہ علی شان لوگوں کے کام ہوتے ہیں چھاب الدین غوری جب درائن کی پہلی جنگ ہارا ہے اس نے جا کے لباس نہیں بدلا خون سے بھرا ہوا اور جو کہ بے ہوش حالت میں اس کے ساتھی اس کو میدان جنگ سے لے گئے تھے اس نے ان کو تھوبرے چڑھا دی اس کے موں پہ کہ تم مجھے مر نہیں دیتے میں بے ہوش تھا تم نے مجھے میدان جنگ سے اٹھا لیا مر جاتا زیادہ بہتر تھا یہ ہوتے ہیں باوقار علی شان لوگ وہ بستر پہ نہیں سویا بستر کے نزدیک نہیں گیا اس نے وہ لباس تبیل نہیں کیا اگر اگر ان کے نقشے قدم پہ چلنے والوں کی ٹانگیں کانپیں یہ ہم کیا کریں ٹھیک ہے حسن صاحب اگلی خبر پہ چلتے ہیں پیر کے روز بشرا بی بی کی احتساب عدالت پیشی کے موقع پر ان کی گاڑی کا گھراؤ کر کے نعرے بازی کی گئی بڑی افسوسناک بات ہے کیا کہیں گے آپ ہماری تربیت ہمارا معاشرہ گندے غلی سے جس طرح کا ذہن ہے دماغ ہے اسی طرح کی حرکت ہیں دیکھو بات سنو یہ قابل مظمت ہے کسی خاتون کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا نون لیگ سے ہو یا پیپل سمارٹ کی سے ہو اس سے بچو جس سے کسی مان جناؤ اس کو اپنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی خاتون کی شکل میں اس کو یہ ممکن نہیں دیکھو بتمیزی ہوئی مریم اورنگ زیب کے ساتھ انگلینڈ میں میں نے پرٹیس کیا ایک اور ہے ہنہ پرویز اس کا بچہ ساتھا مجھے آج نہیں بولتا تینیجر تھا وہ بچہ اس کے سامنے بھونک رہے تھے بکواس کر رہے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن بہت کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ہو رہا ہے پورے کا پورا آپ کا اخلاقی ڈھانچہ غلط سڑ چکا ہے اور اگر یاد ہو کہ کتنے برس پہلے میں نے یہ بابیلا شروع کیا جب اقتصادیات کا اس ملک میں ماتب شروع ہوا تو میں نے کہا اب بھی اکل نہیں آئی یہ بنیادی طور پہ اقتصادیات نہیں اخلاقیات کی بربادی کا نتیجہ تھا اقتصادیات برباد ہوتی ہے جب آپ کی اخلاقیات برباد ہو اگر آپ منتی ہو پنکچویلیٹی رائز اینڈ فال اف سیولائزیشنز کی تعدہ ترین وجوہات چند سال پہلے میں نے ایک سیچ پڑی تھی اس میں نمبر بان ہے پنکچویلیٹی ہمیں صدیوں پہلے نماز نے پنکچویلیٹی سکھائی تھی نہیں تو یہ جو خطہ آپ کہہ رہے ہو نا یہاں بھائی یہ ہی کچھ نہیں اقتصادیات آج بھی جس چپڑ کر ناتیوں کو دیکھو اقتصادیات کو رو رہا ہے چونکہ نیکس ٹائم روٹی کا مسئلہ ہے گالیاں پڑ رہی ہیں حکمران زلیل ہو رہے ہیں اقتصادیات اخلاقیات برباد ہوئیں یہ ان کی بربادی کا پہلا نتیجہ تھا اب آگے آگے دیکھ یہ جو کچھ ہوا ہے گاڑی چاڑی میں مجھے کیا لگے کون کہا لگے نہیں بلکل نہیں خواتین کا احترام میں آج بھی نواب زادہ نصراللہ صاحب کی بات میں صاحب کر کے بات کرتا ہوں میرا ان کے لیندن ہی کوئی نہیں تھا میں لیبرٹی لیتا ہوں چونکہ ہم میرا ایج گروپ آئی ہے نواز شریف شعباز شریف یہ وہ جتنے بھی ہیں میرا ایج گروپ ہم میں لیبرٹی لیتا ہوں خاتون کے بارے میں تو میں نے چند دن پہلے نہیں کہ خواجہ آصف نے میرا شاید بلچال مینہ ہو اس طرح نہیں ہوتا اور اگر کوئی چھیڑ چھاڑ آپ نے پنگا لینا بھی ہے تو ڈھنکا لو کوئی اس طرح کی بات کرو کہ سننے والا بھی انجوئے کریں خواتین کا جہاں اترام نہیں ہے اس کا مطلب یہ درختوں پہ ہو گئے ہیں چلیں حسن صاحب دوسری طرف سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف تازہ لکھے جانے والی کتاب کا بہت فالو اپ جاری ہے میڈیا میں اس کے بھائی پور انٹرویوز ہو رہے ہیں آپ اس پر کوئی تبصرہ کریں گے نہیں میں نہیں کروں گا یہ ستے اور سفلے میں نے اپنے لیے دو لب سے استعمال کی ہیں اپنے لیے اشتمائی حوالے سے ہم ستے اور سفلے لوگ ہیں اور یہ ان کی دلچسپی کا ہے ایک بات یاد رکھنا گھر گسہ پٹا محاورہ بچپن سے سنتے آئے ہیں امین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس یہ یاد رکھنا اس کی بے شمار شکلیں ہیں امین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس اچھا بندہ صرف کمپنی کے حوالے سے نہیں جو جس طرح کے پروگرامز دیکھتا ہے اس سے بھی پکڑا جاتا ہے جس طرح کے ڈرامے دیکھتا ہے وہاں سے بھی پکڑا جاتا ہے کہ یہ گھٹیا ہے نیچ ہے پست ہے یہ نالی گندی نالی کا کیڑا ہے اگر یہ فوشتر اس طرح گھٹیا قسم کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں پڑھتے کیا ہو کس طرح کی ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہو کس طرح کی لوگوں کی صوبت پسند کرتے ہو سو یہ اٹھا دیکھتے ہو اس طرح کی کتابیں مطلب کون پڑھتا ہوگا مجھے تو اس بات کی سمجھ ہی کبھی نہیں آئی میں نے دنار عام کی کتاب سے مجھے کوئی دلچسپی دی نہ ایسی کسی بھی کتاب سے کوئی دلچسپی ہے یہ کرنا کیا چاہ رہی ہیں کہنا کیا چاہ رہی ہیں بھئی وہ کوئی کتب ولی اللہ معاف کرے کوئی پہنچا ہوا کوئی پتہ نہیں کیا تھا میں تو ان پہ بھی بلیو نہیں کرتا یہاں تو ہمیشہ کہتا ہوں قرآن پاک حضور کی صیرت ختم اس کی روح مشکوک ہے جس کو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے پھر وہ ڈھونگی ہے بحروپی ہے فرود ہے وہ آپ نے صیرت پہ چند کتابیں پڑھی ہوں کس سوال کا جواب نہیں ملتا اور یاد رکھنا حضور کی شخصیت کا ایک حیرت انگیز انکل ہے بنین و انسان کی تاریخ میں مجھے بتاؤ پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ رخصت ہو جو دنیا سے جا چکے تھے باپ نہیں کوئی بہن نہیں کوئی بھائی نہیں کم سنی میں والدہ بی بی آمنہ گئی ہوئی کتنے لوگ ہیں تاریخ میں طرح مجھے بتاؤ چالیس سال کی عمر میں ٹاسک ملتا ہے کام شروع کرتے ہیں کچھ اٹھ سا بات تریسٹھ سال کی عمر میں رخصت ہو جاتے ہیں اور پیچھے دنیا بھائی ایسی ہستی سے آپ کا رشتہ کمال ہے نا میں مسلمان گرانے میں ایک نام نے آج چپڑ گنا دی ہے پیدا ہو گیا ٹھیک ہے میں اگر کہیں آ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں ہندوی یا کسی اور مذہب میں پیدا ہوتا حضور کی صیرت پڑھ لیتا میں شاید مذہب نہ تبدیل کرتا آج کے مسلمان کے کرتود دیکھ کے لیکن پہلا اور آخری عشق میرا وقتی اس کے بعد کیا چاہیے آپ کو اچھا بھئی آپ چلو آپ وکٹم ہوں اس معاشرے کا اس گندگی اور غلاظت کا آپ چلے گا کہ جی بڑا کوئی پہنچا ہوا ہوگا اس سے میں کوئی تعویز لینے جا رہی ہوں پتا آدمی بچہ بچہ جانتا ہے کرکٹ میں سٹارڈم ملنے کے بعد تھرو آؤٹ پلے بوائے فلانا نہ اس نے کبھی چھپایا ہے اور چھپانے کی ضرورت بھی نہیں زبان سے دیان بچہ تم لینے کہا چاہتے ہو مجھے بتاؤ کوئی شرم حیاء ہونی چاہیے اور پھر اگین پتا نہیں آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے مجھے نہیں پتا کس ٹائپ کے لوگ ہیں جنہیں اس طرح کی خبریں پڑھنی میں ڈر جاتا ہوں میری یہ کیفیت ہے میں تو کسی اگر کوئی مووی پرانا اب تو دیکھتا ہی نہیں میں موویز میں تو ظلم ہوتے دیکھنے دب میں ہاں اٹھ جاتا تھا میرے بچے ہیں سنے لگتے تھے کہ بابا اٹھ جائیں گے اس سے تو وہ برداشت نہیں ہوتا کوئی اس طرح کا اُٹھا سیدھا منظر کسی پلے میں ڈرامے میں آپ تو دیکھتا ہے نہیں میں نہیں برداشت ہوتا یہ ریل لائف میں کر لگتے ہیں چھوڑو کتاب کا فالو آپ ایک اڈی کتاب ہے کتابیں ایسی ہوتی ہیں ٹیک ہے سلام مجھے ہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد حاصل ہوں گے ویلکم بیک حزن صاحب سابق امریکی وزیر خارجہ سفارت کار اور کئی کتابوں کے مصنف ہنری کسنجر انتقال کر گئے اچھا میں دیکھو میں اپنا ایک خیر سناتا ہوں آپ کو لینا ایک نہ دینے دو جب تک ہو تم تب تک ہو بس یہ زندگی ہے ڈسٹ ٹو ڈسٹ یا خاک کے ساتھ خاک یا راک یا پرندوں کی خوراک پارسی ہو پرندوں کو ڈال دیں گے ہم جو اہل کتاب ہیں ہمیں دبا دیا جاتا ہے ادھر اندو جو ہیں وہ جلا دیا جاتے ہیں ختم بندے کی کیا اوقات ہے لیکن بہرحال اگر آپ ورسہ دیکھو اپنا ایز اس گلوبل ویلیج کے شہری ہونے کے تو وہ ایک بڑے آدمی تھے وہ کوئی شک نہیں اور پاکستان کے ذریعے انہوں نے امریکہ اور چائنہ کے درمیان جو برج کیا وہ بہت بڑا کام تھا بہت بڑے سٹیچمنٹ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں ہمارے تو بجا رہے ہیں ہمیں یہ چھابڑی فروشتیاں ہیں یہ پیانی بے نو پیانے بے یو اچھا ہوں پتا ہوتا ہے کہ یہ پورے مجمع کے سارے کپڑے کٹھے کر لو یہ تمہارے دوبٹے سے کم قیمت کیوں گے اے ہمیں یہ بڑے لوگ ہیں یہ جو اپنے ملکوں کی شناخت بنتے ہیں ہم آج تک سنا ہے کتنے اس نے بنائے اپنے ایون فیلڈ تو سرے محل کتنے تو کتنے ڈالر کھا گیا تو کتنے بلین کھا گیا سنا کبھی نہیں کتابیں لکھتا رہا سوشتا رہا کام کرتا رہا ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ چائنہ پہنچا ہوا تھا بڑے آدمی تھے یہ قابل احترام ہوتے ہیں اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارے ہاں بہت مقبول ہے ایک بات وہ فضول ہے جتنی مقبول ہے اس سے زیادہ فضول ہے کہ ہینری کیسنجر نے اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے بہت زیادہ بھٹو صاحب کو دھمکی دی تھی کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں بالکل غلط ہے یہ فضول بات ہے یہ میرا میرے ایف پینگ ہم اٹریبیوٹ کہ جو پاکستان میں غلط بات ان کے ساتھ بابستہ ہے اس کو میں ایکسپین کرنا یہی میرا خراج تحسین ہے ہینری کیسنجر جیسے ایک بڑے آدمی کے لیے کسی بھی قوم کا بڑا آدمی قابل احترام ہوتا ہے وہ بڑے آدمی تھے روکڑے ہیں دے پچھے نہیں سی جہدادہ دے پچھے نہیں سی پترانہ باروں نے کوئی اسٹیبلش نہیں کیتا بہرحال ہمارے نصیب میں یہی کچھ لکھا ہے آگے حسن صاحب لاسٹ منٹ چل رہا ہے کوئی کالا کال تو سنا دیں کالا کال یا تو مجھے بتایا دیکھو ہم لوگ ہوائی کلے بناتے وقت بھول جاتے ہیں کہ ہوائی کلہ جتنا بھی مصبوط ہو حفاظت نہیں کر سکتا اور یہ پورا معاشرہ ہوائی کلے میں کہہ دے چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ حافظ موسیقی